راجرستان کے اتھیاز کے پننوں میں انہی ایک پریم کتھاؤں کا ورنن ملتا ہے لیکن آزم آپ کو مہندر اور مومل کی وہ سچی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس کو سن کر کئی تینوں تک اس کہانی کو آپ بھول نہیں پاؤگے یہ کہانی راجرستان ہی نہیں پورے بھارت میں ورنیت پریم کہانیوں میں سے سب سے ادھک پرشد کہانی ہے تو آپ اس ویڈیو میں آخر تک اس سچی کہانی میں میرے ساتھ بنے رہیے گا اور یہ وہ سچی کہانی ہے جو آپ کے شریر میں سیرہن پیدا کر سکتی ہے نمسکار دوستو میں ہنوان گھٹ راجرستان سے راجرستان اور آپ دیکھ رہے ہیں دیکھو راجرستان آپ چینل کو ابھی سبسکرائب کرنے کے ساتھ کمیٹ وکس میں اپنی گاؤں یا شہر کا نام ضرور لکھتے جائیے گا اور اس سچی گھٹنا کو پورا ضرور دیکھئے گا اس کہانی کے شروعات ہوتی ہے راجرستان کے پس میں چہتر میں بسے امرکورٹ سے جو برطمان میں پاکستان میں استطح ہے اس وقت اس امرکورٹ کا شاہ سکتہ راجکمار مہندر جو بڑا ہی پراکرمی رازہ ہونے کے ساتھ دکھنے میں اونچی لمبی قد گاٹی کا بڑا ہی سندر راجکمار تھا جس کے چہرے پر سندرتا کا ایک الگ ہی تیز تھا اور اسی سندرتا نے شاید اس کہانی کو جنم دیا جو اتنی دکھ دائک تھی کہ اس کے بارے میں لکھتے وقت شاید اتحاسکاروں کے بھی ہاتھ کامپ اٹھے ہوں گے دراصل دوستو ایک دن مہندر اپنے بہنوئی حمیر جڑیجہ جو گجرات کا شاسد تھا اس کے ساتھ شکار پر جاتا ہے لیکن آج مہندر نے ٹھان رکھا تھا کہ وہ آج خرگوش کا شکار کریں گے تو اس خرگوش کی تلاز میں مہندر اور اس کا بہنوئی حمیر جڑیجہ نکل بڑھتے ہیں وہ اپنے شیطر میں خرگوش کی تلاز کرتے ہیں لیکن انہیں خرگوش کہیں پر بھی نہیں ملتا ہے لیکن مہندر نے ٹھان رکھا تھا تو ایک بار پھر وہ خرگوش کی تلاز میں جھٹ جاتے ہیں لیکن خرگوش اب بھی نہیں ملتا ہے اس لئے وہ خرگوش کی تلاز کرتے کرتے اپنے شیطر سے بہت دور نکل جاتے ہیں اور راجستان کے جیسر میر تک پہنچ جاتے ہیں تب ہی اچانک مہندر کے بہنوئی حمیر کی نظر پڑھتی ہے اب پہنچ جاتے ہیں راجستان کے جیسر میر کے لو دروہ کے پاس کاک ندی پر جہاں وہ خرگوش کاک ندی میں کود جاتا ہے اور شکار ان دونوں کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور اب مہندر اور حمیر تھکھار کر اس ندی کے کنارے ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور اب اندھیرہ بھی ہونے لگا تھا تو اب حمیر مہندر سے کہتا ہے وہ اپنے چھیتر سے بہت دور نکل آئے ہیں تو اب انہیں یہی پر اپنے کھانبان کی ویوستہ کرنی پڑے گی تب ہی مہندر اور حمیر اپنے آس پاس کوئی ٹھیرنے کی جگہیں ڈوننے لگتے ہیں کہ اچانک اس ندی کی دوسری اور دور انہیں ایک خوبصورت محل دکھائی دیتا ہے اور اب وہ دونوں ندی پار کر اس محل تک پہنچ جاتے ہیں جہاں انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ محل اور کسی کا نہیں بلکہ لو دروہ کی رازکماری مومل کا ہے جس کی خوبصورتی کے چرچے دور دور تک کے چھیتر میں فیلے تھے وہ اس محل کے پاس پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ محل گلاب کے فولوں سے سزا پڑا تھا بھویا امارت چاروں طرف پہرے دار آس پاس سیوک سیوکائیں کھڑی ہے اور اس محل کے چاروں طرف رونک چھائی ہوئی ہے اس کے بعد محندر محل کے سیوکوں کو اپنا پریچہ دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ امرکورٹ کا رازکمار محندر ہے اور یہ گزرات کے شاسک اس کے بعد دور پال انہیں محل کے اندر لے جاتے ہیں اور ان کا خوبصدکار کیا جاتا ہے ان کی وشرام کی اور خانپان کی بیوستہ کی جاتی ہے اب محندر اور حمیر بھوجن کرنے کے پاس چاہت وہاں سے امرکورٹروانہ ہونے کی تیاری کرتے ہیں لیکن جیسے ہی وہ جانے لگتے ہیں تو ایک سیوک رازکماری کا سندیس لے کر ان کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ رازکماری مومل آپ سے ملنا چاہتی ہے لیکن ایک ساتھ نہیں الگ الگ اب حمیر رازکمار سے ملنے کے لیے اس ککش کی اور جانے لگتا ہے جس ککش میں مومل رہتی ہے لیکن حمیر اس ککش میں جانے والے گلیار میں پرویس کرتا ہے تو حمیر کو ککش کا راستہ بڑا ہی ویچیتر لگتا ہے اب حمیر جیسے ہی ککش کی اور تھوڑا آگے بڑھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سامنے اس راستے پر باگ شیر اور مگرمس جیسے انیک خطرناک جانور تھے اور یہ دیکھتا ہی حمیر ترنت ہی واپس مر جاتا ہے اور آ کر مہندر کو بتاتا ہے کہ یہ کیسی وشیتر مہیلا ہے جس نے اپنی پہرے دار کے روپ میں خطرناک جانوروں کو رکھ رکھا ہے یہ سنتے ہی ترنت مہندر کہتا ہے کہ میں جاؤں گا اس راجکماری سے ملنے جس نے اپنی شرکشہ کے لیے ان خطرناک جانوروں کو رکھا ہوا ہے اور اتنا کہہ کر مہندر ہاتھ میں دلوار لیے راجکماری مومل کے ککش کی اور جانے لگتا ہے اور وہ جیسے ہی ککش کے پاس پہنچا تو سامنے ایک شیر کو دیکھتا ہے اور اپنی تلوار سے اس شیر کی گردن دھرچے الگ کر دیتا ہے اور گردن الگ ہوتے ہی مہندر کو پتہ چلتا ہے کہ یہ سب اصلی نہیں بلکہ موم کے ہیں لیکن دیکھنے پر اصلی پرتیت ہوتے ہیں اب اس کے بعد مہندر راجکماری مومل کے ککش تک پہنچ جاتا ہے اور وہ جیسے ہی ککش میں پرویش کرتا ہے تو سامنے کا منچر دیکھ کر مہندر کی نظریں ٹھہر جاتی ہے وہ سامنے دیکھتا ہے کہ ایک سندر کنیا جس کی آنکھیں ہرنی جیسی جس کے بال ایڈیوں تک لمبے جس کا چہرہ شرد راتری کے پورنیما کے چاند جیسا وہ کنیا مہندر کی پرتیقشاہ میں اس کے سامنے کھڑی تھی اور یہ کنیا کوئی سادھان کنیا نہیں بلکہ لو دروہ کی راجکماری مومل تھی جس کی سندردہ کا بخان دور دور تک کے چھتر میں فیلا ہوا تھا لیکن اس کہانی میں اس کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ سن کر آپ کے شریر کے رونکٹے کھڑی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی روح بھی کامزائی گی اس کے بعد اس ککش میں کھڑے مہندر کی نظر مومل سے ہٹی نہیں رہی تھی وہ اسے دیکھ کر ابھی بودھ ہو جاتا ہے مومل اتنی اکرشت تھی کہ مہندر مومل پر کائل ہو جاتا ہے اور ادھر مومل بھی اس اونچے قد کاتھی کے سندر نویو کو دیکھ کر اس سے اکرشت ہو جاتی ہے اور پہلی ہی ملاقات میں دونوں کو آپس میں پریم ہو جاتا ہے اب اس کے بعد مومل اور مہندر باتیں کرنے لگتے ہیں اور مومل اور مہندر باتوں میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں چالتا کی قبرات بیٹھ گئی اور اب آگلی صبح جب مہندر راجکماری مومل سے امرکور جانے کی اجازت مانگتا ہے تو مومل مہندر کو روکتی ہے اور مومل نے مہندر کے سامنے اپنے ویواق کا پرستاو رکھ دیتی ہے اور اتنا سنتے ہی مہندر کہتا ہے کہ وہ اس پرستاو کو سویکار نہیں کر سکتا ہے کیونکہ مہندر کے پہلے سے چہرانیاں ہے لیکن اب بھی دونوں ایک دوسرے سے بچڑنا نہیں چاہتے تھے تو مومل نے مہندر سے کہا کہ آپ ایک شرط پر یہاں سے جا سکتے ہو اور مومل نے شرط رکھی کہ آپ کو ہر روز مجھ سے ملنے آنا ہوگا تو مہندر نے رازکماری مومل کی یہ شرط سویکار کر لی اور اس شرط کو سویکار کر کے ہمیر چڑھے جا کے ساتھ امرکوٹ کے لیے روانہ ہو جاتا ہے لیکن امرکوٹ آنے کے پشاعت مہندر کو ہر جگہ رازکماری مومل ہی دکھائی دے رہی تھی لیکن اسے اندر ہی اندر ایک چنتہ بھی ستا رہی تھی کہ آخر کیسے وہ ہر روج اتنے کم سمیمے امرکوٹ سے لو دروا کی سو مل کی دوری تے کرے گا لیکن اس نے رازکماری مومل کو بشن دے دیا تھا تو وہ اس بشن کو بھی نہیں توٹ سکتا تھا اور اسی چنتہ کے ساتھ وہ پہنچ جاتا ہے ایک اونٹ پالک کے پاس اور اس سے کہتا ہے کہ کیا کوئی ایسا اونٹ ہے جو شام ڈالنے کے بعد اسے جیسل میر لو دروا پہنچا دے اور صبح ہونے سے پہلے واپس امرکوٹ چھوڑ دے اس بات پر اونٹ پالک رازکمار مہندر کو اپنا سب سے تیز چلنے والا چیتل نامک اونٹ دے دیتا ہے اور اب اس تیز رفتار اونٹ چیتل پر سوار ہو کر روز رات مہندر مومل کے پاس ملنے جاتا اور صبح ہوتے ہی واپس امرکوٹ پہنچ جاتا اور لگ بھو آٹھ مہینے تک ایسا ہی سلسلہ چلتا رہا روز رات مہندر مومل کے پاس جاتا اور صبح ہونے سے پہلے ہی امرکوٹ پہنچ جاتا اور اپنے کخش میں بینہ کسی کو بتائے جا کر سو جاتا اب دوستو دیرے دیرے مہندر کی سوی رانیوں کو شک ہونے لگتا ہے تو ایک دن سوی رانیاں مل کر سب سے چھوٹی رانی کے پاس جاتی ہے اور مہندر کے ہر رات گائب ہونے کا کارن پوچھتی ہے کیونکہ مہندر پچھلے آٹھ مہینے سے اپنی رانیوں کو سمیہ نہیں دے پا رہا تھا اور اسی بات نے ان رانیوں کو شک پیدا کر دیا تھا اب وہ سوی رانیاں جیسے ہی چھوٹی رانی کے پاس پہنچتی ہے تو چھوٹی رانی کہتی ہے سبی رانیاں مل کر اپنی ساز کے پاس جاتی ہے اور انہیں ساری گھٹنا سے آوگت کرواتی ہے تو مہندر کی ماں چھوٹی رانی سے پوچھتی ہے کہ مہندر جب گھر آتا ہے تو کیسی حالت میں ہوتا ہے تو چھوٹی رانی بتاتی ہے کہ مہندر پوری ترہ بھیگا ہوتا ہے اور صبح جلدی آ کر ککش میں سو جاتا ہے اور اسی بات پر مہندر کی ماں چھوٹی رانی کو کہتی ہے کہ اب جب مہندر بھیگا ہوا آئے تو ایک بار اس کے بالوں پر چپکا پانی مجھے لا کر دکھائی اور چھوٹی رانی ویسا ہی کرتی ہے میں مہندر کے بالوں سے ٹپکا پانی ایک ورتن میں اکٹھا کر اپنی ساس کو دکھاتی ہے اور مہندر کی ماں جیسے اس پانی کو چکتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ پانی تو کاک ندی کا ہے بس مہندر کی ماں کو سب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کا بیٹا روز رات اس چھیتر کی سب سے خوبصورت راز کماری مومل کے پاس آتا ہے جس کا محل کاک ندی کے کنارے ہے اور اب یہ بات جب مہندر کی رانیہ کو پتہ چلتی ہے تو وہ مہندر کو مومل سے ملنے سے روکنے کے لیے ایک ترقیب لڑاتی ہے اور وہ اس اونٹ جس پر اب تک راز کمار مہندر جاتا تھا اس اونٹ کو زہر دے دیتی ہے تاکہ مہندر لو دروہ مومل کے پاس نیزا سکے اب اگلے دن جب مہندر چیتل کے پاس جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ چیتل مرا پڑا ہے اور یہ دیکھ کر مہندر چنتی تو اڑتا ہے اور وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اب وہ مومل کے پاس ہر روز کیسے جائے گا اور اسی چنتا کے ساتھ ایک بار پھر وہ اسی اونٹ پالک کے پاس جاتا ہے اور وہ اونٹ پالک کے پاس جا کر چیتل جیسے ہی اونٹ کی ماں کرتا ہے جو اسے چیتل کی بھانتی لو دروہ پہنچا دے اور اسی رات باپس اسے امرکوٹ چھوڑ دے اور یہ سن کر اونٹ پالک مہندر سے چیتل جیسے ہی اونٹ تو نہیں پر اس کی جیسی رفتار والی اونٹنی کے بارے میں بتاتا ہے جو اسے اسی رفتار کے ساتھ لو دروہ جیسل میر پہنچا کر ایک ہی رات میں واپس امرکوٹ لے آئے گی لیکن اونٹ پالک نے مہندر سے کہا کہ آپ اسے لے جائیے گا لیکن ایک بات کا دھیان رکھئے گا کہ اگر گلتی سے بھی اس پر وار کر دیا تو یہ آپ کو ریگستان میں بھٹکا سکتی ہے تو مہندر شرط مان کر اس اونٹنی کو لے جاتا ہے اور اسی رات اس اونٹنی پر سوار ہو کر امرکوٹ سے لو دروہ کے لیے نکل پڑتا ہے لیکن دوستو راستے میں مہندر مومل سے ملنے کی جلدوازی میں گلتی سے اس اونٹنی پر چابک سے وار کر دیتا ہے اور وار کرتے ہی اونٹنی اسے راستے سے بھٹکا دیتی ہے لیکن ادھر لو دروہ کے محل میں مومل اپنی سکھیوں کے ساتھ بیٹی مہندر کا انتظار کر رہی تھی تو مومل کی بہن سومل اپنی بہن کا من بہلانے کے لیے پوروش کا روپ دھارن کر لیتی ہے اور دونوں بہنیں کھیلتے کھیلتے ایک ساتھ ہی سو جاتی ہے لیکن دوستو سومل نے اپنی بہن کے ساتھ سوتے وقت پوروش کی بہش بہشہ نہیں اتاری اور وار اسی بہش میں اپنی بہن مومل کے ساتھ سو جاتی ہے اور اب ادھر مہندر جیسے تیسے اس اونٹنی کو کابو کر کے راج کماری مومل کے محل کے باہر پہنچتا ہے ککش میں پرویس کرتا ہے تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کی سگزاتی ہے وہ سامنے کا منجر دیکھ کر حق کا بکا رہ جاتا ہے دیکھتا ہے کہ راج کماری مومل کسی پوروش کے ساتھ سو رہی تھی اور یہ درشیہ دیکھ کر مہندر کے ہاتھ میں پکڑا چابک وہیں دروازے پر گر جاتا ہے لیکن دوستو مومل کے ساتھ کوئی پوروش نہیں بلکہ پوروش کا بہش دارن کیے اس کی بہن سومل سو رہی تھی لیکن مہندر کو کہاں پتا تھا کہ یہ تو اس کی بہن سومل ہے مہندر تو ککش کے دروازے کے پاس کھڑا یہ درشیہ دیکھ کر بہت دکھی ہوتا ہے اور اب وہ پوری ترہے سے ٹوٹ گیا تھا اور ترنتی وہ مومل سے بینہ ملاقات کیے امرکوٹ کیوں روانہ ہو جاتا ہے اب صبح جب مومل اڑتی ہے تو وہ اپنی ککش کے باہر مہندر کا چابک دیکھتی ہے اور اچانک چونکتی ہے کہ رات کو مہندر آیا تو تھا لیکن بینا ملے واپس کیسے چلا گیا تو مومل کو لگا رات شاید مہندر سومل کو کوئی گیر پورس سمجھ بیٹھا تھا جس وجہ سے شاید وہ ناراض ہو کر اس سے ملے بگیر چلا گیا اور اب ادھار امرکوٹ پہنچنے کے بعد مہندر کے من میں مومل کے پرتی ہین بھاؤنا پیدا ہو گئی وہ اب جتنا مومل سے پریم کرتا تھا اتنی ہی نفرت کرنے لگا تھا اور دھیرے دھیرے اس کی نفرت اتنی بڑھ گئی کہ مہندر نے اب ٹھان لیا کہ وہ اب کبھی مومل سے نہیں ملے گا لیکن دوستو آگے جو ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ بڑا ہی بھیانک تھا بڑا ہی دکھدائک تھا اب ادھر مومل مہندر کے انتظار میں محل کے دروازے پر اپنی نظریں بچھائیں مہندر کا انتظار کرتی لیکن مہندر اس دن کے بعد کبھی بھی لو دروہ نہیں پہنچا اور اپنی رانیوں کے ساتھ امرکوٹ میں سمیں ویتیت کرنے لگا اب دیرے دیرے سمیں بیٹتا ہے لیکن اب بھی مومل لو دروہ میں مہندر کا انتظار کر رہی تھی اور مومل کی اسی شنطہ کے چلتے اس کی خوبصورتی نڈھال ہوتی گئی اب اس میں کئی بار مومل نے رازقمار مہندر کو خط بھیجے لیکن یہ خط کبھی مہندر تک پہنچی نہیں پائے یہ خط مہندر کی رانیوں تک ہی سمیت ہو گئے اب کافی سمیں بیٹنے کے پشات رازقماری مومل کے سبر کی سیما ٹوٹ جاتی ہے اور اسی کے چلتے رازقماری مومل اپنے کچھ سیوکوں کے ساتھ لو دروہ سے امرکوٹ کی اور پرستان کرتی ہے مہندر سے ملنے کے لیے اور اب مومل امرکوٹ مہندر کے محل کے باہر پہنچ جاتی ہے اور اپنا پیغام مہندر تک پہنچ جاتی ہے کہ لو دروہ کی رازقماری مومل ان سے ملنے خود آئی ہے مہندر تک یہ پیغام پہنچتا ہے لیکن مہندر کو اب بھی مومل سے ناراض کی تھی جس کے چلتے مہندر پیغام بھی زواتا ہے کہ مہندر کا سواستے خراب ہونے کے کارن ویرازقماری مومل سے نہیں مل سکتا ہے لیکن مومل کو ہر حال میں مہندر سے ملنا تھا جس کارن ویراتری کالنوی شرام وہیں امرکوٹ میں کرتی ہے اور اگلی صبح مومل پھر پیغام بھی زواتی ہے کہ مہندر کا سواستے اب کیسا ہے کیا وہ اب مجھ سے مل سکتے ہیں لیکن ایک بار پھر مہندر کی طرف سے منع کر دیا جاتا ہے لیکن مومل کہاں ماننے والی تھی اب مومل وہیں پر ڈیرہ زمائی بیٹھ جاتی ہے اور ہر روز مہندر تک ملنے کا پیغام بھی زواتی ہے اب مہندر کے بھی کئی بار مومل سے ملنے کی اچھا ہوئی لیکن اس کے سامنے اس رات کا وہ درشے گھون مرتا ہے جو اس کی ملنے کی اچھا کو ختم کر دیتا ہے اب اس کے بعد مومل کو لگا کہ میری ہر پیغام کا جواب نام آ رہا ہے تو اب مومل اپنی بات وقت کرنے کے لیے گانے والے سندیس بہاکوں کا سہرہ لیتی ہے اور یہ سندیس بہاک نیڈھال ہوتی جا رہی مومل کا سندیس لے کر مہندر تک پہنچتے ہیں اور اس سندیس کا گانا گا کر اس رات کی سچی گھٹنا کا بخان کرتے ہیں اب ان کا بخان سنکر مہندر من ہی من سوچتا ہے کہ مومل میری اتنی پرتکشہ کر رہی ہے تو ہو سکتا ہے مومل سچی ہو اور اسی کا چلتے مہندر کی بھی اب مومل سے ملنے کی اچھا ہوتی ہے لیکن مہندر اس سے ملنے سے پہلے اپنی بچلت من سے مومل کی آخری پرتکشہ لینا چاہتا ہے اب مہندر اپنے ایک درواری کو بلاتا ہے اور مومل تک ایک پیغام بھی زواتا ہے مہندر درواری سے کہتا ہے کہ تم رازکماری مومل کو جا کر بولو کہ رات کو مہندر کو کالے ناک نے ڈس لیا ہے جس کے چلتے مہندر کی مرتیو ہو گئی ہے اور اب اگلی ہی صبح مہندر کا درواری بھاگ کر اس تان پر پہنچتا ہے جہاں پر مومل دیرہ لگائے بیٹھی تھی اور درواری مومل سے رہتے ہوئے کہتا ہے کہ بڑی ہی دکھ بڑی خبر ہے کہ کل رات رازکمار مہندر کو کالے ناک نے ڈس لیا ہے جس کا رازکمار مہندر کی مرتیو ہو گئی اور جیسے ہی یہ شبد رازکماری مومل کے کانوں میں پڑتے ہیں ویسے ہی لو درواری کی رازکماری مومل جو اپنی خوبصورتی اور ہنسپنگ سبھاو کے کارن پورے شیطر میں پرشد تھی وہ یہ بات سنتے ہی جمین پر گر جاتی ہے اور رازکماری مومل کو یہ خبر سن کر اتنا بڑا دھکا لگتا ہے کہ رازکماری مومل وہیں پر اپنی پرانہ تیاغ دیتی ہے اور دوستو یہ بڑا ہی دکھتا ایک تھا اور وہاں آس پاس کھڑے لوگوں کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور اس کے بعد جب مہندر تک یہ خبر پہنچتی ہے کہ رازکماری مومل جو آپ سے اتنا پریم کرتی تھی اس کو جب آپ کی موت کی خبر لگی تو وہی پر اس نے اپنے پرانہ تیاغ دیئے تو دوستو یہ خبر سن کر رازکمار مہندر کو بھی صدمہ لگتا ہے کہ اس کی ایک پریشہ کے چلتے اس کو اپنے پرانوں سے بھی زیادہ چاہنے والی رازکماری مومل نے اپنے پرانہ تیاغ دیئے تو یہ سوچ سوچ کر رازکمار مہندر بھی مومل کے لیے پاگل ہو جاتا ہے اور پاگل ہونے کے کارن کچھ ہی سمیہ میں رازکمار مہندر بھی مومل کی یاد میں اپنے پران اتھیاق دیتا ہے تو دوستو یہ تھی راجستان کی وہ سچی پریم کا تھا جس کو ورنن کرتے وقت شاید اتھیازکاروں کی بھی آنکھیں نم ہو گئی ہوگی اور دوستو آز مہندر اور مومل کی یہ دکھوری پریم کہانی جیسے لمر کے لو دروہ کے پاس بنے مومل محل کی دیواریں بیان کرتی ہے تو دوستو ملتا ہوں ایک نئی کہانی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا اور اپنے چینل کو ابھی سبسکرائب کرنے کے ساتھ کومیٹ بوکس میں اپنے گاؤں یا شہر کا نام لکھ کر اپنے ویچار ضرور لکھے گا دھنیواد